ہلو گائز ویلکم بیک ٹو ایچ آر بلوگز چینل اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے لاسٹ بلوگ میں کہا تھا کہ ہم لوگ جانے والے ہیں ایک بہت زیادہ اعتحاسک جگہ تو آج ہم آپ کو وہیں پر لے کر چلنے والے ہیں اور یہ جگہ کتنی اعتحاسک ہے اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا دیش ہے بھارت اس کے نام کی کہانی بھی یہیں سے جڑی ہوئی ہے یعنی کہ جو اس کا نام پڑھا وہ اس کی کہانی بھی یہیں سے جڑتی ہے تو چلیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس استان پر اور باقی میں آپ کو وہاں کی ویششتہ اور بھی بتانے والا ہوں دیرے دیرے کر کے اس ویڈیو میں تو ویڈیو میں ان تک بنے رہنا تاکہ آپ لوگوں کو پورا سمجھ میں آئے کہ کس طریقے سے یہ جگہ اتنی زیادہ اعتحاسک ہے تو گائز اب ہم فائنلی پہنچ چکے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن پر اور اب میں کرتا ہوں سسپینس کو ختم اور آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوگے اتی دیر سے کہ ہم ملک کہاں پر جانے والے ہیں تو اب میں آپ کو دھیرے دھیرے کر کے سب بتاؤں گا کہ ہم کہاں پر آئے ہیں تو ابھی فیلال ہم آئے ہوئے ہیں کن واشرم اور یہ جگہ چکرورتی راجہ بھرت کی جنس تھلی ہے جن کے نام پر ہمارے دیش کا نام بھارت پڑا ہے تو یہ انہی کی جنس تھلی ہے اور ابھی ہم آپ کو آگے لے کر چلیں گے پورا ایکسپلور کرائیں گے اس جگہ کو تو گائز ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر کی اور اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ پر جو ہی راستہ ہے تھوڑا سا سنکرا ہے اور یہاں پر راستہ اسی طریقے کا ہے آگے کی اور بھی تو یہ ہمارے ویورز ہیں جو ہمیں یہاں پر ملے تو ہم لوگ جا رہے ہیں کان لسی کے آترم میں جو کہ یہ بلکل پاکر سکتے ہیں جو کچھنوں میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آس پاس میں یہ پڑھیں دھرنا کا کوئی پانی آ رہا ہی نتی ہے سائیڈ پر باندھ ہے بہت تیش بہاد ہے یہاں کا اور یہ دیکھیں سائیڈ میں یہی پانی ہے نالیا کے رکھ میں بھی جا رہا ہے اور سائیڈ میں یہ پہاڑ ہے راستہ تھوڑا سا درگم ہے لکلو کم جاتے ہیں یہاں تو چلیے چلتے ہیں آشرم کی طرح اور کان رشی کے آشرم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ جو آشرم ہے یہاں تو کان رشی تے جن کی پتری سکونتلا تھیں آپ سبی نے سنا ہوگا کہ سکونتلا کے پتر کا نام تھا بھارت جن کے نام پر ہمارے دیش کا نام پڑھا ہے بھارت تو ان کا جنم ستھان بھی یہی ہے بھارت کا جو جنم ہوا تو وہ یہی ہوا تھا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت چھوٹے سے بچے تھے جب وہ چھ سال کی انہوں نے سیر کے داتوں کو گن دیا تھا وہ اسی بن میں کہیں انہوں نے گنے ہوں گے وہ دانت تو وہ یہی جگہ ہے اور کان رشی نے یہی پہ تپ کیا تھا اور سکونتلا اور دشین یہاں بھی بہاہ بھی نہیں ہوا تھا اور یہ جو ندی ہے یہ وہی ندی ہے جما پر وہ اسنام بگرہ کرا جاتے ہیں مالی نینہ بھلکل گناہ جنگل ہے ایک پیس میں آپ دے رہے ہوں گے بہت چھوٹی سی پکڈنڈی ہے بہت چھوٹی سی پکڈنڈی ہے اور بلکل گناہ جنگل ہے جہاں ہم جا رہے ہیں اور دیکھیں اس انسکرٹ میں بھی یہاں لکھا ہوا ہے اترم یا سمودرشے ہمادرشے دچھڑم برشم تد بھارتم نام بھارتی یتر سنپتی یعنی کہ جن کے نام پر یہاں پر بھارت ونش کا نام بھارت پڑا بھارت کے نام پر یہ دیکھیں کتہ بڑا بڑا سیٹھیاں ہیں پرکلپ کمال کرتا ہے کبھی کبھی اتنا تھگیا ہے اتنا تھگیا ہے سیڑھیاں بہت جوان کی جگہ ہے اس کے پیر بھی لڑکڑا گئے ہیں سیڑھیاں پرکل کے کی تو کمل جوان ہی لڑکر آئی ہے اور پرکل کے پاپا کا تو لگ رہا ہے تھکان کی ویسے دماغ کی لڑکر آ گیا کچھ کا کچھ بولے جا رہے ہیں تو گائز اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہی مین مندیر ہے یہاں پر یہ یہاں پر مہرسی کان اور مہرسی کشپ یہ بھرت اور یہ سکونتلا اور دشین تو یہ ہاں ان کے ویوہا کا چتران ہے اور یہ ہے سیر کے داپ گنتے ہوئے بھرت اور گائز ابھی یہاں پر لڑک لگا ہوا ہے کیونکہ یہاں کے جو مین پوزاری ہیں وہ اس ٹائم پر یہاں پر نہیں ہیں موسیقی سو گائز آج کا ہم vlog یہی پر end کر رہے ہیں ملتے ہیں آپ سے next vlog میں till then bye bye اور ویڈیو اگر پسند آئے تو please like کریں شیئر کریں اور چینل پر پہلی بھی آ رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجے موسیقی